ہم گبراتے ہیں ڈر جاتے ہیں پریشن ہوتے ہیں یہ انسانی ایک فیضہ چھوٹی مشکل کو زیادہ بڑا سمیتے ہیں اب میں ایک چھوٹی سی مسائل کے بعد آج کا کلام شروع کروں گا یہ آپ کو نظرہ آ رہا ہے نا ہماری بھی اسی ہی پریشانیاں ہیں چھوٹی سی اتنیس دار کی طرح جس کو ہم ہم اتنا بڑا سمجھ دینا ہے لیکن ہمارا خداوند کہتا ہے چھوٹی مشکلانہ لے کے آو وہ ڈید اسو جنہیں میں حال کروں میرا دب دبات کسی جان دے ہو میرا روح کسی جان دے ہو میری شان اور شوقت جان دے ہو میں نے آپ کو شاہی کحنوں کا فرقہ بنایا ہوا ہے میں نے تمہیں شہزادہ بنا کے بھیجا ہے میں نے جلالی ہے تو اے ہم خداوند کے زندگی بخش پاک رام میں سے دیکھیں گے آج اپنی رحمائی کے لیے مقدس مرتی کین جی اس کا یارہ بات نکال گئیں آپ سے پڑھیں پڑھیں پٹی فائب سے پڑھیں اس میں دو آیتیں ہیں جس میں ہم نے آج کا قلام سیکھلا ہے سمجھنا ہے اس وقت یسو نے کہا تھا لی باب آسمان اور زمین کی اپدا منھ میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تنہ یہ باتیں داناؤں کیا اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کی ہاں اے باپ کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونکا گیا اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آو میں تم کو آرام دوں گا میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن تو تمہاری جانے آرام پائیں گی کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا گوجھ ہلکا خدا ان کے سنجی وقت پاک وام کے پڑے سمجھنے جنگ پر خدا آس برپر کو خدا کا شکر ہو تو ہم ایمان رکھتے ہیں یہ سارا اس لیے پڑھایا گیا ہے کہ آپ شروع سے جان جائیں کہ یہ کس ٹاپ اپ کے پر ہم نے بات کرتا ہے ہم انہتیسویں آیت پر گوھر کریں گے اور تیسویں پر ڈیسویں پر گوھر کریں گے اور مجھ سے کیونکہ میں کیا ہوں اور تو تمہاری جانے آرام پائیں گے کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ آمین اس میں ہم نے جوا جو کسی کا نہ ہوا آپ نے سنا ہے نا یہ لفظ جوا جو کسی کا نہ ہوا یہ جوا جو سب کا ہو گیا ہلیلویہ یہ جوا جوا ہے نا جو جوا ہے ایک بیل ہوتا ہے اس کے اوپر ایک اس کے گمانے کے لیے وہ دو آپ نے دیکھا پرانے مکوں میں ابھی بھی ہے تیہر کردے ہیں وہ اس کے جو گلدے گھومتا رہے تو اس کے اوپر ایک جوا ڈالا ہوتا ہے بوجھ ڈالا ہوتا ہے اس کے اوپر جوا ہوتا ہے بوجھ ہوتا ہے اور جو اس کو اپنے اوپر لے لے گا اس وقت یسو کیا کہتا ہے میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو اگر ملو نہ پسا لکے نا میں نے جوا دو قسم دنیاوی اور روحانی اس میں روحانی جوا ہے جو ہم نے اپنے اوپر لینا ہے دنیاوی جوا کسی نہ نہیں جو اس کے لیے تو لڑائیاں جگڑے گاڑ اجڑ گئے حتیٰ کہ وہ اپنے خاندان کو بھی بیج دیتا ہے اس جوے میں لیکن یہ جوا یسو کا جب ہم اپنے اوپر لیتے ہیں ہم سب کچھ پا لیتے ہیں کیونکہ ہمارا خداون یسو مسیح ہمیں سب کچھ دینے کی قدرت لگتا ہے جیسے آج بھائی شمال نے گوا ہی تھی کہ وہ جب اس نے خداون پر اپنا آپ اس کو دے دیا اپنا بوجھ دے دیا اور آگے والی آیتوں میں کیا لکھا ہے اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں کیا کرو جس کے پاس آنا ہے یسو کے پاس خداون کے پاس اس کی حیکل میں اس کے کلام میں اس کی باتوں میں اس کے پاس آنا ہے تاکہ آپ کے اوپر جو بوجھ آئے گا نا پھر خدا اس کو بوجھ نہیں سمجھے گا جس میں کیا ہے میرا جوا اپنے اوپر لے لو اور مجھ سے سیکھو آگے یہ ہی ہے آج ہم نے یسو مسیح کا جب ہم دعوی کرتے ہیں بہت سے ہم دعوی کرنے والے ہیں آج کا اٹھاپک ہوگا نمونہ ابھی سنے نمونہ اپسر ہے ہڑیا پینا ماما بھوڑیاں اپنے بچے آگے ایک ہی نمونہ پڑ گیا کہتی ہے نا نمونہ ہوتا ہے کسی کی نقل کرنا کسی کی کیا کرنا ہے نقل کرنا ہے اور یہ اکرام مقدس میں ایک ہی لفعہ نئے عیدنامے میں لکھا دیا ہوا ہے جب یہ نمونہ کا لفظ میرے پاس آئے میں یار واقعی ہوں جب میں سیمری کی تلہیم لیتا تھا اس وقت بھی پاسٹر عزر کو کرسانے کا پاسٹر صاحب ہی کہتے تھے کیونکہ انہوں نے باتا تھا کہ یہ سبلہ ہی کھا رہے ہیں تو پاسٹر ہی بننا ہے کوئی جواہ تو نہیں کھڑھا نہیں کیونکہ انہوں نے جواب مسیح کا اپنے اوپر لینا ہے کیونکہ اس وقت بہتا تھا کہ پاسٹر صاحب آپ جو ہوں گے آپ نمونہ ہوں گے دوسہ چاڑیں گے سابر آپ سابر نمونہ ہوں گے نمونہ ہوتا ہے موڈل نمونہ ایک کا مطلب ہے موڈل انگلیش میں موڈل کی ایسی موڈل ہیں ہم بہت لوگ کرتے ہیں لڑکیاں بہت کرتے ہیں لڑکیاں بہت کرتے ہیں خوبصورت لباس پہنٹی آتے ہیں دکھاتے ہیں اور آپ نے آپ کو فیشن میں لے کر آتے ہیں یہاں پر بھی کم ایک موڈل بنائی آتے ہیں آسٹر خادم جو ابھی خدمت بزار ہوئے ہیں یہ سب ایک موڈل ہیں نمونہ کا کوئی ہو سکتا ہے میں ابھی اس کے بارے میں آپ کو سکھاؤ گا نمونہ کے بارے میں ہم جو نمونہ ہے نا نقل کرتے ہیں نقل کس کی کرتے ہیں یسوس کی جب ہم یسوس کی نقل کریں گے نا تو ہمیں یسوس کا موڈل کہیں گے یسوس کا نمونہ کہیں گے جب اس کو میں آج کوئی سی سٹڈی کر رہا تھا نمونہ کلام مقدس میں جن لفظوں میں ترجمہ کیا گیا نا اس میں نیا ادنا میں صرف ایک دفعہ استعمال ہوگا ہے پہلا پترس اس کا دو آباز اس کی اکی سائز میں یہ لفظ استعمال ہوگا ہے بعد میں میں پڑھوں گا یہ بہت ہی اچھے طریقے سے پترس لیجے سنجھا ہے کیونکہ پترس انپاڑ ہے کیا ہے انپاڑ انپاڑ زیادی پتر ہے انپاڑ نالا انپاڑ جہل گوار پتھیا دے کام کر رہنا انپاڑ انپاڑ مچھ لیا کوئی چھوٹے موٹے جو کام ہے وہ بڑے ہوتے ہیں لیکن ہماری محنت کرنے میں کوئی شرم نہیں محنت کرنے میں کوئی شرم نہیں مانگنے میں شرم ہے دینہ لینے سے بہتر ہے انڈیشن کو پکا کر دیا مہر کر دی مانگو تاکہ تمہاری خوشیات پوری ہو کیونکہ ہمارا پیارا خدا ہماری خوشیوں کے لئے ہمیں دیتا ہے جب ہم نے اس سے مانگا ہے وہ دینے سے دریگ نہیں کرتا وہ ہمیشہ ہمیں افضل جانتا ہے کیونکہ اس نے ہمیں کیا کہا ہے شاہی کھانوں گا اور جب ہم اس کے بچے ہیں اور یہ نمونہ کیوں ہمیں کہا گیا ہے یونانی بچوں کی تریم یونان سے ہی تریم شروع ہی ہے وہ تھو ہی یورپ سے یورپ میں ایک یونانی شہر ہے ملک ہے بلکہ وہاں سے گریس اس کو بھی کہتے ہیں وہاں سے یہ تریم شروع ہی بچے تریم پڑھتے تھے تو ان کے پاس وہاں سے ہی تریم مشروع میں بھی آئی اور وہاں سے تریم پوری دنیا میں پھیل گئی اور ایسے ایسے تریم پھیلتی گئی اور جب وہ بچوں کو یونانی استاد سکھاتے تھے پڑھاتے تھے تو آپ کو پتا ہے جو پڑھانے وقتوں میں ہمارے جیسے میری عمرت میں بھی ہے تختی تختی ہوتی نہیں اور ایک کرم دو آتے تختی پہ چکنی بٹی یعنی گاچی جس کو کہتے ہیں اور جب تو اس کو ہم نے لکھنا ہوتا تھا انہوں کو نیا اور کوئی پڑھتا ہے انہوں کو نیا چکنی مچھی ملنے ہاں گاچی ملنے ہاں تیکھی کرنے ہاں تو بے رکھنے ہاں سکول لے کر جانی ہے سکول لے کر جانی ہوتی تھی گھر میں بھی لکھنے کے لئے تو تختی لیا کرو تاکہ کیا ہینڈ رائٹنگ اچھی ہینڈ رائٹنگ کا کیا مطلب ہے لکھائی اچھے تھی پڑھیا جائے تیرے نمبر جدو انتیاں آنا جائے اور جیسے ہی وہ تختی کو دو کر سکھا دیتے تھے ایسے ہی یونانی استادوں نے یہ شروع کیا تھا اور یہ جو پاسر صاحب کہتے ہیں تو موسیل کتاب اس سے میں نے آج سٹڑی کر رہا تھا اس میں یہ دکھی ہو اسی ساتھ باتیں تو اس کو سکھا کر استاد کیا کرتے تھے اس پر بچے ہیں چھوٹے بچے لائنے لگاتے تھے اس کے اوپر لکھتے تھے اور آج کل موڈرن زبانہ موڈرن زبانہ آج کل موڈرن زبانہ لیکن تختی ہیں تو تختی کے اوپر لکھا چھوٹی بڑیا تاکر چلے گئے اس کے اوپر کیا کرتے تھے کلم دوات ملی ہوتی ہے وہ لے کے آتے ہیں لیکن کلم میں کٹ کی تکل ہوتی نہیں کٹ کی کٹ کی کٹ کی ایسے تاکہ لکھائی اچھی آپ سب سمجھتے ہیں میرے میرے یہ قرانے ہوں میں پاسکو سامنے کی کہنے رکھا آپ ڈے آپ نہیں کہیں ہاں ہم گریب لوگ تھے سب گریب ہیں یسو میں سب امیر ہیں جب ہم گریب تھے یسو میں آئے سب امیر ہوگے کیونکہ ہم نے کلاب کو سیکھ لیا خداون کو اپنا لیا خدا کے پیچھے چل گئے اس کا جوہ اپنے اوپر لے لیا اور اب ہمیں کوئی گریب نہیں کرتا کیونکہ جب ہم گریب ہوتے ہیں اسی وقت خدا کے چرنوں میں آتے ہیں کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں لازمی ناشتہ ہم اور جو پہلے تھے جنہوں نے یہ سکھایا تو کیا ہو گیا یہ جو تھے اس کی اوپر بچے نکل لکھتے تھے آلف پیپر ایسے پیلم سے لکھ جاتے ہیں جو ساتھ ہوتے تھے وہ نیچے لکھتے تھے لفظ تو وہ اس کے اوپر لکھتا ہے پھر جب بچہ تھوڑا بڑا بڑا ہوتا گیا خود ہی سمجھنا شروع کر دیتا ہے خود ہی سمجھنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اب وہ اس کعبہ ہو گیا تھا کہ اب وہ اپنا بھار اٹھا سائزا ہے اور اسی بات کو مت نظر رکھتے ہوئے خدا کا انپر ارسول پترس کیا کہتا ہے پڑے اب وہ آئے تھے یہ پہلا پترس اس کا دو بات کیسات میں لکھا ہوا ہے اور تم اس لیے کیا ہے بلائے گے کیونکہ مسید تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا کیا دے گیا تاکہ نمونہ دے گیا آگے کیا رکھا تاکہ اس کے نمونہ اللہ اللہ کہاں سے یہ ایک دفعہ نمونے کا لفظ اس نے کیا ہم نے کیا کرنا ہے اس نمونے کے اوپر چلنا ہے نقشہ ہمیں مل گیا ہے تختیر لکھنے کا لکھانے کا سمجھانے کا کڑھانے کا طریقہ اب وہ یہاں پر مکاشرہ کی شکل میں آپ کو بتا رہا ہے کیونکہ مارا خداون جب آتا ہے موزرہ آپ بولے گے بھرکر کیلے گی کیونکہ جب ہم نے اس کا جوا لینا ہے بولن جو ڈرتے ہیں تو آپ کو پسا چل گیا مونا کیا ہے نقل اور نقل کس کی کروی ہے نقل اپنے بی بی بچوں سے کہا رہا تھا نقل میں ایک ایل دیئے اگر ہم نقل کریں تو اکل ہمیں چاہیے سمجھ چاہیے اور اس نقل کو پورا پورا کرنا چاہیے ہم بس دکھائیں کی نقل نہ کریں لوگوں کو بتانے کی نقل نہ کریں کیونکہ ہمارا پیارا خداون کہتا ہے اگر پوری نقل کرنی ہے اکل سمجھ سوچ کے ساتھ کرو تاکہ تم میرے نقشے قدم پر چل سکو اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکو کیونکہ ہمارا پیارا خداون ایسا خدا ہے اگر ہم نے ہاں ہاں ہی کرنی ہے تو ہمیں کیا ہے برگر اگر جہاں ہاں کی جگہ نہ کرنی ہے وہاں برگر کریں ناں میں کچھ نہیں ہے کیونکہ ہاں میں برکت ہے بیماریاں دور ہوتی ہیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں اولاد میں برکت ہوتی ہے خاندال میں برکت ہوتی ہے گرانگو بچ جاتے ہیں کلیپسیاں بچ جاتی ہیں اور یسو کا نام جب ہم اپنے اوپر لے کر دوسرے تک کنچاتے ہیں وہ ہمیں اٹھا رہا رہا ہے آپ کو سب سے پہلے میں نے کہا کہا حضرت بیٹھ کر اٹھنا ہے اٹھے تھے کوئی بہت جاتی نہیں ہے نا ریا خدا کا شکر ہے کہ آپ میرا کہنا مندے کہوں کیونکہ میں خدا کا خادم ہوں اور آتھا بھی خادم اور خدا مند آپ کو میرے وسیلہ سے جو آج کلام سمجھانا چاہتا ہے کہا کہنا کہاں سے شکریہ نا میرا جوا جوا کیا ہے بوجھ بوجھ سمجھ کر خدمت کرو کلام کو سکھاؤ سمجھاؤ کرسیا کے پیچھے جاؤ ایک دوسرے کی مشکل کو پوچھو اور اس کو حل کرنے کی کوشش پھر خدا مندہ مجھ سے فراز کرتا ہے کیونکہ یہ سونے دو کیا مجھ سے سیکھو خودے دیا سانیا کوالٹی کسی اور میں یہ کوالٹی نہیں کی اس نے اس نے کہا میرا جوا جب آپ لے لوگے نا میرا بوجھ لے لوگے مجھ سے سیکھ لوگے آگئے یہی لکھا نا مجھ سے سیکھ لو کیونکہ میں کیا ہوں حریم ہوں اور کیا ہوں دل کا فروتر دل کا فروتر کیا ہوتا ہے یعنی یہ سمجھاؤ میں نے تھوڑا یا کسی بھی سمجھا دیا دلدار فروتر ہے یہ نا ہم تاہر دون ہندہ اپنا اپنے چھاوڑ کر دینا جب ہوں دل کوئی چیز چنگی لگ دینا پھر ہی اس چیز اپناو گے کسی لی مدد کرو گے تو مجھے پول چاہو گے کیونکہ یسیو کا دل فروتر ہے ہمیں اس نے پاک دل دیا ہے جس لوگوں کے پاک دل ہیں وہ اس کے ساتھ ایک بہت اچھا بازہ کرتا ہے جن کے پاک دل ہیں یسو کا پاک فروتر دل ہے اور جن کے پاک دل ہے وہ اس کو دیکھیں گے کلام یہی کہتا ہے یہی سکھاتا ہے جن کے پاک دل ہے وہ خدا کو دیکھیں گے جب ہمارے اندر فروتنی آئے گی پاک دل ہو جائیں گے تو ہم خدا کو دیکھ رہیں گے کہ ہم نے تیرا جوالے کر دنیا میں چلے ہیں اب ہمیں کسی چیز کی گمی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یسو ہمارا کیا ہے آگے ایک آخری آیت میں کیا لکھا تھا تیسویں آیت میں کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا جوا ملائم ہے اور میرا جوا ملائم ہے اللہ علیلویہ زور دارتا ہے کیونکہ میرا کیا ہے جوا ملائم ملائم یعنی ہم کھڑے ہو یا نا ملائم 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 لیکن مجھے پتا ہے اس لیے جب یہ مسیح کو بھی گیرا گیا سردار کہنوں میں فقی فریسیوں نے کہ وہ کہتا ہے کہ اسمان کی بات چاہی نزدیک ہے تو اس سے سوال کرتے ہیں تجھے کیسے پتا ہے ابھی تیری عمر تو کچھ آز برس کی نہیں ہی تو اس نے کیا کہا تھا اس سے بیشتار کہ ابراہام ہوتا میں تھا اور وہ رہے گا علیلویہ کیونکہ ہمارا پیارا خدا ہمارا پیارا خدا تو آپ کو کہتا ہے میرا ہی مزاز دے کیا کہتا ہے میرے جیسے ہو جاؤ کسی اور کو مارڈر نہ بڑھا آج کال تھی جو نیو جنریشن ہے اس میں میں بھی شامل تھا نیو جنریشن جہاں سوال پیچھے جارے جاؤ کوئی نہیں مشکل ہے اس میں میں بھی شامل تھا میں بھی جوانی میں سب کچھ کرتے ہیں لوگوں میں لیکن ایرا جوانی یعنی یارہ بارہ سال دے بچے آج کال دے بچے آج کال دے بچے ہمتے موبائل ہون نہیں دے تو ان کی پسان دے اس وقت بھی میں کیا کرتا تھا آج ہمیں تو میں کہتا تھا میں پھر کہتا جس جس کی بھی دیکھتے وہ ہی ہم اپنے آپ کو بنا دیتے ہیں ان کو بنا لیتے تھے ان کی ہم نکل کرنے لگ رہتے ہیں ان کی ہم کاپی کرنے لگ جاتے تھے آج ہمیں کلام یہ جب سکھاتا ہے آج کال سمجھانا بڑا اکھا یا کامی جنات سمجھانا تو بندہ سمجھانا لگتا ہے چلتی ہے گرگر کی کہانی ہے آپ کو پتا ہے موسی موسی اتنا بڑا سمجھانا بندہ سمجھانا بندی سمجھانا رکھتا ہے سمجھانے والا جسو بھی کسی اٹھے فقی فلسیل کیا کرتا تھا زہر لگتا تھا اس کے دشمن بندی آج وہ کہتا ہے میرا جوا جو آپ نے اپنے اوپر لیتے ہیں ان کو وہ خدا کیا کرتا ہے برکتوں سے مانوان کرتا ہے اس کا جوا کیا ہے ابھی پاسٹر صاحب نے پڑھا تھا ملائم 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 آتھا ہے کہ نہیں کرنے یہ دیکھتا ہے ابھی چیزیں ملائم تو اڈیا تھا کرنے بھی اس بھوٹ ہے اے کلاں موڈے نہیں پڑھو سمجھو تو اڈیا تھا نار من رائے گے تو خدا میند بھی کرنے دیکھ آئیے کیونکہ خدا ایسا مہرمان ہے چشو را پیپر میں کری کری کرنا ہے اے جے خدا آدھا بروج چشو پہ پڑھو کلیے اٹھ چکے لئے کتنا سا اس کا ہوتا ہے وزن جیتے بھی پہ لینے ہیں موہ حساب کر لیکے ہیں لیکن یہ مراف خدا موہ نہیں ہے ملائم یعنی ہلکی ہے وہ ہلکا ہے چلو جی سونے را لاؤ ایک رتی بار سونا انہوں کلو بھی کرتا ہوں گے نا سا سی ہو چکے پھروں گے ہر یارتی ہیں مہاں مہاں بڑا لائک کر دیا میں آج یہ اسی باتیں کرتے ہیں اوہ تو تو جب موسیٰ کے بارے میں گواہیتی گئی تو موسیٰ کے بارے میں کیا ہو گیا اس نے ایک عورت مدینیوں کی جہاں پر مدینیوں کی کی اس کے بعد ایک اور اس نے خوشی عورت کی اور اب جب اس نے دوسری شادی تو جب اس نے کی تو اب کیا کرتے ہیں حرول اور مریم کیا کرتے ہیں ہم بھی یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں تو کیا ہو گیا تو ان کو مریم کو کوڑ ہو گیا دونوں کو فروان کو مریم کو دونوں کو وائٹ کوڑ ہو گیا نفرت والا کوڑ ہو گیا جن اور کوئی بھی نفرت والے ہی دینی نہ سکتے ہیں ان کو کیا ہو گیا کوڑ ہو گیا تو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہم نے کسی خوادر کے خلاف بے شک ہم میں اس وقت وہ زہر لگتا ہے سمجھانے والا بتانے والا بتانے والا کیا لگتا ہے زہر زہر کی نے کھا دا ہے جو کس نے کھا دا ہے نام بھائے لگتا ہے کیونکہ وہ زہری لگتا ہے جب ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کلام خادم اچھے طریقے سے بیان کرتا ہے نکل کرنا نمونے ہیں وہ آپ لوگ کس کی نکل کرنی ہے تاکہ آپ کیا ہو اس کے نقش قدم پر چلے اس کے ساتھ ہو کر چلے اور ویسا ہی ہم نے مزاز بھی رکھنا ہے جیسے کیا ہے یہ کس میں لکھا ہوا ہے فلپیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے نا اس کے دو باقی پانچ اور چھے آیت پڑے ہیں فلپیوں دو باقی پانچ اور چھے آیت پڑے ہیں ویسا ہی مزاز بھائی ہیں کون سا باب ہے دو باقی پانچ اور چھے جیسا ہی مزاز رکھو جیسا مسیح یسو کا آمین آدھے چھٹی آئیت میں کیا لکھتا ہے اس نے اگرچہ خدا کی حضرت پر تھا خدا کے برادر ہونے کے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھے آلیلویہ کیا سا وہ جیسا ہی مزاز رکھنا سا جیسے مسیح یسو کا یہ خدا کا بندہ پلوس کہتا ہے نا ویسا ہی ہم نے مزاز رکھ رہا ہے جیسے مسیح یسو کا تھا اور اس نے اب دیکھیں مسیح یسو کا ویسا مزاز بتایا ہے اور اب خدا ون یسو مسیح تو ہے ہی ایک خدا تھا ایک جنالی بدن کے ساتھ آیا تھا روحانی بدن کے ساتھ آیا تھا اس نے اگرچہ خدا کی کیا ہے زورت پر تھا وہ کسی کی نقل نہیں کرتا تھا وہ کسی کا نمونہ نہیں رکھتا تھا وہ خدا کی کیا تھا خدا کی بھی صورت آجاسی ہے خدا نہیں کی یا نے خداشتے بھی چھتی ہے کیلئی بنایا ہے کونو اپنی صورت خدا دے بندے ہو خدا دے لوگ کو خدا کے ہم لوگ ہیں ہمیں خدا کا نمونہ برا نہیں ہے جو اس کا نمونہ آج اپنا لے گا وہ دی کافی کرنے لگا پہ کافی ان اچھا لگا ہے کافی کرنے لگ جائے گا نکل کرنے لگ جائے گا اس جیسا مزاج کر لے گا اس جیسے رویہ کر لے گا اس جیسا چننے لگ جائے گا خدا اس کو برکوں سے مالا مال کر دے گا کیونکہ ہمارے خدا نے بادیں سچے اور ہاں کے ساتھ دیئے اب جب یہ جہاں میں باب کی انجل جہاں میں باب کی پہلی آج میں کیا لکھا تھا چلی میں بات دیتا ہوں جب یسو اپنے باراش گردوں کو حکم دے چکا تو ایسا ہوا کہ وہاں سے چلا گیا تاکہ ان کے شہروں میں تعلیم دے اور کیا کرے منادی کرے منادی ہم اس وقت کر سکتے تھے جب اس کا جوا اس کا بوجھ اس کا اکرام اس کی بخشش ہمارے ساتھ ہو گئی تو ہم جہاں بھی جائیں گے حکم ملا تھا بغیر بٹوے تو بغیر کرتے تو بغیر جتی تو بھی ان کے سب الگ الگ سسٹم ہیں اور جیسے ہی ہمیں پتا ہے کہ خدا ہمارا ساری ضرورت زندگی کو پورا کر سکتا ہے تو ہم ایمان کرتے ہیں کہاں سے شروع کی گیا تھا جب ہم جب یسو کیا کر خواست سے پھر کرتے ہیں کو اس ڈیو 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 بارہ کو برکت ملی اب کیوں ملی اس کے جوے کو کیا کیا تھا اس کے بوجھ کو سمجھ گئے تھے پہلے ہر ہر کہا جسو جب تیسرے دن کیا ہو گیا جیو جیو پہلے مار گیا جفن کیا گیا تیسرے دن تو کیا اس کے بعد جڑے شگردہنہ بارہویں جڑے میں حدید کی گیا ہے وہ بھی کبرا گیا وہ بھی کبرا گیا تھے انہوں نے کیا کیا اپنے آپ کو مخصوص کر دیا کمرے میں بند ہو گئے دعائیں کرنی لگ گئے اور خدا نے جب ان کے پاس آیا جب ان کے پاس آیا ان کا پر کر دی جیو اپنے کے بعد فرس ٹائم فرس ٹائم فرس ٹیدے کیامکل مسیح جب یسو مسیح جیو تھے ان کے پاس آیا ان کو ہی پر کر ملی جو تھے باقی پکی بات ہے سبوت بھی ہے اور ایک نہیں تھا تو اگر کیا کہتا ہے تو ماں وہ نہیں ماندہ وہ ہاں نے یہ آنے جڑے نہیں منا نہ لے کونہ بہت ہی کرتے ہیں وہ تمکہ یسو دکھر آب رہا ہے وہ نہیں ماندہ جب یسو دکھر دکھر آب رہا ہے تو شدانیاں دی ترہا جواں دا دیا ٹیک سری دیکھ پاڑی جو ٹیک سری میں اس تا بنا رہا انجینئر سی پاسکس آبا انجینئر سی پاسکس آبا انجینئر سی پاسکس آبا انھیں بات شانگ گیا یا کھول دے وقت خزانے ایرے اسٹیمبال بنا رہا نہیں انہی لکھ سری وہ ہیں دیکھ کر آیا پتھر بڑے بڑے سیدھے ہی دواروں کی طرح کھڑے ہیں شہر واقعہ ہے وہ محال بھی واقعہ ہے اور پوری اس کی شکل ہے چھایا میں شروع ہو گیا کہ نہیں نہیں کام جیسے بھائی نے مثال بھی کل نیا چاند ہوگا بیٹھان گے تکھے کہ اگر پوری ہوگا تو یہ تو ماں اس وقت نہیں تھا یہاں آیا یہ سنو یہ سنو پتا سی کیوں نہیں جو برکت ان کو ملی جو موجود تھے جب وہ دوبارہ آیا تو رانس کو برکت دی تھی دی تھی لیکن کہا تھا تو دیکھ کے ہی محال لائے اور دیکھ تو بعد محال لائے جو موجود تھے ان کو بغیر کہے برکت دے دی اور وہ ہی پترس کلیسیہ کا حج ہے اور آج جب ہم بھی موجود ہوں گے ہر گرجے میں ہر عبادت میں ہر روز اس کے حضور میں چکے کہ ہمیں بغیر کیوں بغیر سوچے ہو برکتا ہی برکتا ملن گیا آج کلیسیہ برکت نہیں لینا چاہتی بلکہ موجودہ لینا چاہتی ہے اور وہ چمککار دیکھنا چاہتی ہے اور کچھ نہیں چاہتی جو پاسٹر جو خادم خدا کے چمککار کرتے ہیں موجودہ کرتے ہیں ان کے پیشے ہم بھاگتے ہیں اور کلام والوں کے پیشے کوئی نہیں جاتا سمجھانے والوں کے پیشے کوئی نہیں بھاگتا بلکہ ان کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ پاسٹری ہے اور چمککار ہوتے ہیں جب آپ کے اندر کلام ہوگا تو چمککار ہوگا موجودہ ہوگا برکت ہوگی اور دوسروں کو بانٹنے کے لیے آپ کے پاس بہت کچھ ہوگا ہالیلویہ ہالیلویہ اس میں میں کہتا ہوں اس نے دردی دیئے یہ کیوں بھی جوانا چاہتا تھا کہ آپ جاگو جاگو کیونکہ اس سباب سے کیا کرتا تھا یہودی اور بھی زیادہ اسے قتل کرنے کی پوشش کیا کہہ رہے تھے میں پولو نہیں جا کہہ رہا چاہی قدی بھی نہیں میں پولو کیا ویسے تھوڑی بڑی مسانعہ تھے نہ پولو اسی سباب سے یہودی اور بھی زیادہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ نہ سب طبوت کا حکم توڑتا بلکہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا تھا آمین اب دیکھیں یہودی کیوں وہ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں جب وہ شویہ نہیں رکھتا خادم بند کے سامنے یعنی ایسی کینی ایسی کو اکسام بڑھے آئے ہیں فرشتے بان جنگ نے فرشتے اگلام سنیا کہ واقعی فرشتے ہوتے ہیں یہ نہیں تو ہمیں لکھا ہوا ہے ایسے بھی خادم ہیں ایسے بھی لوگ ہیں ایسی بھی تلیم دینے والے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو روحانی فرشتے تھا سمجھ دیتے ہیں جو روحانی فرشتہ سمجھا گیا تھا لوسی فر یہی ہے وہ سب سے پاور فل فرشتہ تھا خدا کے چگر دلاتا تھا اس نے بھی گمانڈ دیا اس نے بھی سوچ بری اپنے اندر لے کر آیا کہ میں اپنا تخت تیرے تخت سے اونچہ بڑھاؤں گا اور وہ گرا دیا گیا جو ایسا گمانڈ رکھے گا وہ گرایا جائے گا کیونکہ شیطان ہمیشہ نیچا ہے اور ہکم ملا تھا ہماری بہنوں کو ہماری ماں کو کہ وہ تیری پیڑی کو گاٹے گا اور تم اس کو کیا کرے گی اس کے سن کو کچھ جنے گی عورت کی نسل سے کیا ہوگی نچات ہوگی عورت کی نسل سے برکت ہوگی عورت کی نسل سے تم جھانے جاؤں کیونکہ ہمارا ڈی اے ن پدھر گیا ہے ڈی اے ن ہی ڈی اے ن ہے اوکی میں میدکل دا نہیں ہی تھوڑا ہی ہمارا ڈی اے نینے کی بہت اچھا تیسٹ ہے جنہوں اب اپنے پیوہ دا نہیں ہے پتا کہ وہ یہ کرواتے ہیں جنہوں اپنے پیوہ دا نہیں خوش چیزوں جنہوں ابھی تا لفظا نہیں خوش شخص اگر بھی ہے ڈیا نینے ایک الگ چیز ہے بلیڈ کی بات ایک الگ چیز ہے دی این اے وہ ملتا ہے باپ کی ساتھ شہاں بھی ہے اور ہمارا دی این اے بدل چکا ہوا ہے کیسے دنیا بھی نہیں لوگ ہم ہم ہیں روحانی لوگ ہم خون خریدے لوگ ہیں ہماری قیمت خون سے دی گئی ہے اور وہ ہے ہمارا پیار خدا یسو المسیح جس کے خون کے اندر ہم آج آتے ہیں اپنے اوپر لے لیتے ہیں اور ہمارا دی این اے بدل کیا ہے کیونکہ وہ ہمیں شفاہ دیتا ہے یونی چاہتے ہیں بات تو یہاں ہوئے کہ منہوں کہاں یار پاس راپے کہتا ہے تو ہمیں لگتا ہے اچھا ہی لگتا ہے تُسی اسمرے یہ تو نہیں ہے نہیں بہت اچھا میں کلوز نہ کرنا ملنوں برکت ملتی تو ہمیں لگتا ہے آج کی ہی آلیلویا کیوں کہ جب آپ کا کیا ہے آج کی ہی جیوہ نایہ کنے پر سمجھا ہے پیڑا پہڑا پیڑا پہڑا پرکتا ہے پیڑی ترترہای ترچڑا پیڑا ہمارا آدھر پڑھ جاتی ہے ان کو آدھر پڑھ جاتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر لے ریا ہے ان کو آدھر پڑھ دیا ہے دنے ابھی جوے کی کھیلنے کی چار بندے کتھن کال لے دنے تاش میں کھیلتے ہیں تو دو میں کھیلتے ہیں بھی کرتے ہیں کیا کرکٹ ہے ابھی فوٹبال ہے ان میں سارا جوا ہے یہ اپنے اوپر لے رہتے ہیں اور بڑی بڑی شرطیں لگاتے ہیں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ایک ایک گیل پر جوا ہے ایک ایک حرکت پر جوا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں اگر کوئی آج اچھا خادم کلام سناتا ہے اس پر بھی اچھا جوا لگتا ہے اس نے آج یہاں سے کلام سنانا ہے ایسے ہی کرکٹ والوں کا آج اس نے دوسری گینڈ پر بورڈ ہونا ہے کیچ دینا ہے ایسے یہ جوے کی یہ جو کرتے ہیں وہ روحانی ہو کر بھی کر رہے ہیں اور جو نہیں کرنا جانتے کیونکہ جوا اپنے اوپر لے ریا ہوا ہے جنہوں نے دنیاوی جوا یہ دنیاوی جوا کی باتیں ہیں اور جو روحانی جوا جیسے ابھی میں نے آپ کو سمجھایا ہے پترس گھون تھا انپار کیسے نمونے کی بات بتاتا ہے کہاں پر جا کے اس میں ٹیچ کیا کہتا ہے جنہوں نے اس پار سمجھان دے ہن لکھوان دے ہن نکل کروان دے ہن اب وہ ہی اس بات کو مدل نظر رکھتا ہوا کہتا ہے ہمیں یسو جیسا نمونہ لے لیں گے اس کی نقل حرکت سیکھنا سمجھنا کر لیں گے تو ان لوگ کو یہ نیجے کرو کرے گا ان کو نکال دیتے ہیں بیوی دعوں پر لگا دیتے ہیں ماں کو دعا دیتے ہیں بہن کو دعا دیتے ہیں ایسے بھائیوں کو گھروں کو اپنی جو آخری ٹپ جیتنے کے لئے انہوں نے ایک سوچا ہوتا نا وہ بھی وہ نہیں میں رہا لو واپس نہ آئی ہے کسی کا نہیں ہوتا اگر وہ لے جاتا ہے وہ آگے ہوں کھیلتا ہے لیکن ہم ہم نے اگر آج جوہاں یسو کا اپنے اوپر لے لیا ہے جیسے ڈیل سے میں نے آپ کو بتایا نا ایک ایمہ پر آپ کو رہا ہوں گی کوہاں دے جی لگامہ پر رکھتے ہیں لگامہ پہنے جاندی ہے جنہاں جوہاں پہنے میں انہوں نے خدا کھے چی لیندہ جی جب یسو کا جوہاں آپ کے اوپر پہنے جائے گا نا آپ ایک تو صحیح سیمت پر چلتے رہیں گے اور اگر تیل ہمیں باگنا شروع کر دے گا شیطان ڈڑا تھا جس تیز بھی تیز بھی باگنا شروع کر دے گا گوڑوں کی گھر کیا کرتے ہیں لگامے دیتا ہے اوہ جوہی ہوتا جو لگامی دیتا ہے ان کو کھینچ لیتا ہے اور رک جاندہ رک جاندہ پیار پوٹھے بھی ہو جنے دوروں ہوتا جائے گا ہوتا ہی نیگیتے ریاستے تباہیہ بربادیہ ماؤتے اب جب ہمیں اپنا یسو کا جیوہ اپنے کو لینا ہے ہمیں شبطان ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ یسو کا جیوہ جس جس نے بھی لیا آپ کو پتہ ہے پترس جب کلام یہی یسو کا سنا رہا تھا ایک سو بیس کی جماعت تھی پھر تین ہزار کی پھر پانچ ہزار کی اور جب وہ سنا رہا تھا تو یہودی حسرت میں آکر کیا کرتے ہیں اس کو گرفتار کر لیا پکڑ لیا کہ یسو کا نام لے کر کلام نہ کرنا اور وہ جیل میں ڈال دیا گیا اسے کار کوٹری گندی جیل سی جتے ڈالتے ہیں سوائی الگ نہیں جاتا آخری قصہ جہاں پر آخری سیاں یہ بھی پترس کو ڈالا اور کیا ہو رہا تھا جب پترس کو جیل میں ڈال دیا جب سوگا کلام سنا رہا تھا سمجھا رہا تھا بتا رہا تھا اور کہاں پر ڈال دیا گیا کوئی نہیں گیا لیکن پڑے ہاں دیا ہے کاری کوٹری ملک بدل کاری پانی علی صلی اللہ ایک یہ سلامہ نے تو وہ آخری ایک خواد ہوتی ہے چھوٹا یہ کمرہ بجاب بھی ہوتی کر رہے ہیں تساب بھی آپ ہی کر رہے ہیں تسمن بھی ہوتی ہے کوئی کھڑکی کوئی روشندان نہیں اب کیا ہے وہاں پر اس کو ڈال دیتے ہیں اور خدا نے اپنے بندے کو بچانا ہوتا ہے کیسے ایمان دار تھا خدا نے چھنا ہوا تھا خدا کا چھنا ہوا رسول تھا خدا نے اس کو برک کر دیکھی آج شمال ہے کل کو اس کا پتھرس نے بنایا تو پتھرس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیاں بناتا ہوں آج سارے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں لیکن نہیں وہ خدا کی کلیسیاں بنائی گئی خدا کی کلیسیاں بنائی گئی اور کہاں پر تھا آخری ساں بھولا ڈالالا 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 نا روشنی نا پانی جو منگے دارے کہ پچھے ہوت سے کوئی دیا ہے یا ڈھٹے آخر بدگو ہے سمیل ہے گندے وہاں پر کلیسیاں کی اب دیکھیں ایمانداری کلیسیاں کیا کرتے ہیں اس کے لیے بدلو جان کیا کر رہی تھی دعا کر رہی تھی اور خدا نے اپنا جلال زہر کیا کہ اس نے میرا جوا پلوکر لے لیا ہے اب کیا ہوتا ہے وہ سو جاتا ہے اور رویا میں اس کی کیا کرتا ہے پسلی پارک جڑی نگری دی ہڑی کیا کرتا ہے ہاتھ مارتا ہے اٹھاتا ہے اٹھانے کے بعد ایک حصے دوسرے حصے سے آپ نے کبھی دیکھا ہے لیزر ہوتے ہیں لیزر دروازوں کو کھولتے ہیں کسی کسی کو کسی جگہ پر کام نہیں کرتے اب وہاں پر رکھا ہے ایک فارٹک تھا بڑا بڑا فارٹک لوہے کا لگا ہوا تھا جہاں سے باہر جاتے ہیں ہیں اور اندر بھی آتے ہیں اور وہ ایک فارٹک اچھے تھی کہنا بھاندے سی پہلے والے بیٹھے تھے ہم پس طرح ہی ٹوڑتا جا رہا ہے جا رہا ہے اور خدا کا فرشتہ کو لے گی جا رہا ہے فرشتوں کا کام ہے ایسے نہیں پاسر صاحب نے دیکھا فرشتوں کا کام ہے اب وہ خدا کا فرشتہ اس دروازے تک لے کر جا رہا ہے اور وہ دروازہ خود بھی کھول جاتا ہے اندر بھی کھول جاتا ہے خدا فرشتہ کھولتا ہے تو وہ باہر نہیں کر جاتا ہے अलिलुया और जब 246 बाहर हो यहीं सोचता है क्या कर रहो हूँ रोया देख रहा हूँ खाब देख रहा हूँ कि इसरु लेकिन क्यार जो असल में और स्चाई से क्या करते हैं आत्जूव आ पने पलेते रहें कि उनको खुदा हुचाता ہے چھوڑاتا ہے اور جب کیا ہے وہ اپنے گھر میں پہنچا کھٹ کھٹایا دروازہ اپنے گھر کا وہ یہ کھلیا ہے وہ نہیں کھلیا وہ تو ہی کھولنا ہی جتھے مشکل سی پریشانی سی اب اس کو باہر نکالتا ہے وہ اپنے گھر کو چلا جاتا ہے دروازہ جا کے اپنے لوگ کا نا اب یہ سیاہ سی انہوں نے کھٹ کھٹ کھٹا ہے کہتے ہیں کہ لونڈی روزی نامی روحی 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 نام کی ایک لونڈی آئی دروازہ نہیں کھولی تو اندر کیا کرتی ہے خبر دیتی ہے کیا کہتی ہے پترس باہر کھڑیا پانی نہیں مل سکتا تو دیوانی ہے وہ کہتے ہیں ہی سمجھو بہنے جو ہے وہ اکل مند ہے وہ تو کیا کہا اس کو کیا دیوانیاں دیوانیاں لکھانی پڑھو آجی یسو تکھاڑی فتح ہے پھر کیوں نا پہلے تو وہ کہتے ہیں کیا ہے تو دیوانی ہے تو پریشان ہے تجھے نظر پترس ہی آتا ہے اس کا کام تمام ہے وہ کہتے ہیں تمہیں ایسے ہی سمجھو جا کر دیکھتے ہوں پھر وہ سارے جاتے ہیں اور پترس کو دلیا اللہ علیہ کیونکہ اس نے سٹھیائی سے خدا کا جواں اپنے اوپر لے لیا تھا جو سٹھیائی سے چلتے ہیں خدا ان کی حفاظت کرتا ہے اور خدا ان کے ساتھ ساملاتا ہے اللہ علیہ علیہ ایک دو مسائل ہے اور اب جو اور بھی آگے جاتے ہیں امال کی کتاب ہے ہی دعا والی کتاب ہے امال کی کتاب ہے ہی ایسی کتاب ہے اب یہی پترس جب بیکا ہوا جب منادی کرتے ہیں چوتھے باپ کی آخری آیت پڑھیں میں درہا اور یوسف نام ایک لاوی تھا جس کا لکب ارسولوں نے پیار پرنباز یعنی نصیت کا بیٹا رکھا تھا اور جس کی پلیش اپرس کی تھی اس کا ایک گھیت تھا جسے اس نے بیچا اور قیمت لاکر ان کے پاہوں میں رکھی اب دیکھیں آج جو خدا کی خدمت کرتے ہیں ایمانداری کے ساتھ وفاداری کے ساتھ خدا کو دیتے ہیں ایسی چل رہا ہے تو یہاں پر کیا ہے یوسف نامی کیا تھا لاوی تھا لاویوں کی ایک میراز ایک الانگ رکھتی تھی نا کلام مقدس میں پرانے آدھنا میں ان کے پاس ساری لیا دہا ہے اب یہ جب اس کو پسا چلا کہ کریسیا متاج ہے لوگ غریب ہیں پریشان ہے یہ اپنی کیا کرتا ہے جہازات بیجتا ہے اس کا جو بھی مال بیجتا ہے تو ارسولوں کے کڑموں میں لاتھا رکھتے ہیں آج اگر کوئیسے نمک خادم دے رہا ہوئے نا کروئی بخ مخالفتہ شروع بچے میوی بین پرہا ساڑھی دے مدد نکاردہ جا رکھتے ہیں خادمان کے لیے نہیں پکھی گا لے سو چائی کہ نہیں آئے چائی ذرا کڑوی ہوتی ہے تو اس کو ہمیں سننا پڑے گا تو اب کیا ہو گیا جو چائی سے رکھ دیتے ہیں خدا ہونکا دس گناہ نہیں بلکہ ہنڈرڈ گناہ کو باپس کرتا ہے آزما کر دیکھو میں کتنا مہربان ہوں اور مجھے دیکھ کر دیکھ میں تجھے مالا مال کا دیکھ ہونے دویا اب یہاں پر یہ پڑا ہے نا آگے پانچے باپ میں خانانیا اور سفیرہ دیا ڈبا آک ہ taka حس top ڈبا اکھیں گا ڈسر پہ دی کیمت سی جدو انہوں نے خدا دار نال ایک ویچن دی کوشش کی تھی وہ سور پہ سور پہ دا بیٹھ دیا جب اس نے کہا کہ یہ خیر دی تیر دا سور پہ دی ہو دی بوٹی نے کہا چل بیٹھ دے دے سور پہ در بیٹھ دیا ہے یہ ہے تو اس کو اس کی تھی جب بیٹھ دیا اس نے کیا اپنے لیے رکھ لیا اور جتنی اس کی قیمت گورنمنٹ دے ہونے آج کار بھی یہی ہے سسٹم گورنمنٹ دا راگ گے گورنمنٹ نے داسی لائے لے لیکن جدوسی کی بھیجنے ہیں آپ نے پائن پر ہمارک کے بھیجنے ہیں چالی آر ٹھئی گے گورنمنٹ دا ہی خاتا لکھاری تیم مینویا سعودی دے ہم سب کو یہ ہی پتہ ہے جائیدات کا بیشنے کا تریقہ کار رینے کا یہ ہی ہے اور کیسے ہو گیا تو اب کیا یہاں کھل گئی ہے کیونکہ انہوں نے وعدہ کر لیا اسے خدا کو دے رہے ہیں اب خدا نشتے جانتا ہے ان کی پریشن میں جانتا ہے اب جب انہوں نے بیش دی سو کی بگی تو کیا ہوا انہوں نے اس قیمت میں سے رکھ لیا جیڑی منظور شدہ سی کو دے دیتی اور اس کا خامد کیا کرتا ہے حصولوں کے پاس جاتا ہے پسٹرس ہی ہوتا ہے اس کے پاؤں میں کیا رکھتا ہے جی ہے میں آپ رکھ لیے بیچ ہے جیڑا کوئی متاج ہے جیڑا کوئی ضرورت مان دے تو کیا ہوا اس کے بعد وہ رکھ دیا تو اس کے بعد اس نے کہا کیا اتنے کو ہی بکا ہے یا اتنے کو ہی بکا ہے تو اس نے خدا کا جوا اس نے لیا ہوا تھا جس سے بات کرنا تھا جس کو بتا رہا تھا جو غیبی علم جانتا تھا جو ہر ایک ارادے کو جانتا ہے ہم نے تیہ خانے میں بھی بات کی ہے تو وہ ہماری بات کو سنتا ہے اب وہ اس کے قدموں میں رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا اتنے کو ہی بکی ہے جب بھی اس نے آگیا تو کیا ہو گیا مر گیا ہی مر گیا ہی مر گیا تھا اس کا دم نکال گیا اسی ٹائم فرشتے نے آ کر اس کا دم نکال لیا کیونکہ تُو نے خدا سے نہیں بلکہ پاکروں سے جوٹ بولنے کی کوشش کی ہے اور ایسے ہی اس کی بیوی اندر جڑی پہلے میں درسی کروئی مخال فتح کروئی لارش کروئی سب کچھ گنام ہر ایک خاندان کے اندر یہ باتیں چلتی ہیں ٹھیک ہے یہ انہوں نے بھی پتا ہے اس کی بیوی بے خبر اس مارچرے سے اندر گئی کہ میرے بندے نے تکیلی دیر ہو گیا ہی واپس تو صبح ان کے آٹھان آتے رکھیا گیا ہی کتاب دنی چھا گیا لکھا تو گیا آج ان کے وسیلہ سے کلام ہو رہا ہے بتایا جا رہا ہے تو کیا ہوئی وہ بھی آئی اب اگر وہ کیا کر دی وہ دیکھو اے ہی وقت وہ سمجھ سکتی تھی بچ سکتی تھی پترس میں کے حال آگی اندر پترس سے ملنے کے لئے بڑی کوشش کی جاتی تھی سوکر آپ کو پتا ہوں چاہیے خالص خادم ہوتا ہے پرسوم تھا اور بڑی کوشش کے ساتھ اس تک پہنچی جاتی ہے پانچ دیں گا دیں گا لکھ دیں گا پھر ملکا ایسے ہی پترس خواب پترس دیں گا ہی جب ہم یسو کا جو اپنے پر لیتے ہیں تو ہمیں بھرتوں سے مالا مالا تو کیا ہوا تو اس کی بیوی کا کیا حال آیا تو سی دسو اور اس کو آگی تا پترس دیں گا ہاں اتنے کو ہی بھی کیوں اس نے کہا ہاں اتنے کی بھی اور کہتے ہیں وہ بھی مر گئی اور جو پلیسیاں تھی ان دونوں کو اٹھا پہلے دو دے دفن کرتے تھا ہی اس کی بیوی کو بھی جا کر دفنا دیا پیڑے کام دی رہی دو کن نے اس دوا کرنی ہے آج ہم بھاگتے ہیں دھوڑتے ہیں پیچھے لگے ہوئے ہیں آپ اپنا آگے دولت ضروری جیل کہانے کے نہیں سر کی دوستی اچھی نہیں لیکن اید بغیر ریاب نہیں جاتا طریقے کار کرنے پہندے رہے ہیں چورسا چپولنا پہندہ رہے ہیں انہوں حاصل کرنا سکے حالانکہ اس نے کہا پہلے میری راستباز کی تلاش کرو تو یہ تمام چیزیں جو دنیا میں تمہیں نظر آتی ہیں یہ تماری ہیں یسوس مسیح کہتا ہے اور اس کا وعدہ سچا ہے اور ہم امان ڈکتے ہیں کہ وہ دے سکتا ہے حاللویہ آپ اللہ اچھنے کا حال دیں پریشانیاں دور شمائل صاحب میں میں گئی یار تو اتھے کام کر سکنا میں اتھے کوشش کرنا ہے تو ہوچے نہیں تیرا کا خدا نے آج اس کی سن لی حاللویہ کیونکہ ہمارا خدا سننے والا خدا ہے دینے والا خدا ہے بچانے والا خدا ہے سنبالنے والا خدا ہے یہ سایہ میں کیا کہتا ہے میرا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ تمہیں بچانا سکے میرا کان باری نہیں کہ تیری سن نہ سکے بلکہ تُو خدا مد اپنے خدا سے مانگ دا رہا ہے تاکہ تیری خوشیاں پوری ہوتی ہیں حاللویہ اگر ہم آج مانتے ہیں اس نے حق بخشا ہے لیکن پتائی نہیں کرنی ہے جوا لینا ہے اصل ہی لے رہا ہے جرا آپ کا ہونا ہے دوسرا جوا کی سیدہ نہیں ہونا ہے جسو آپ کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا اس نے آپ کے لیے کیا کیا تھا قربانی ہر ایک چیز چھڑی تخت تو آیا آسمانہ تو آیا ارشاں تو آیا زمین پر انسان بھائی گا اور آج وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے آج جب وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے اور اس نے اس قربانی کو ڈوائیڈ کر دیا کہ میرے شگرد بھی کریں گے جو کرتے ہیں وہ پاتے ہیں اور یسو نے ایسی قربانی دی اور ہنہ کے شگرد اس کو پوچھنے والے آگے کہ کیا تُو وہی ہے کیا تُو وہی یسو ہے اس کے آگے والی عہدیں پڑے ہیں تو یہ ہی دکھا ہوا ہے اور یہنہ نے قید ہانہ میں مسیح کے کاموں کا حل سن کر اپنے شگردوں کی معرفت اس سے اچھواوا بھی جا کے آنے والا تُو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں یسو نے جواب میں ان سے کہا جو کچھ تم سنتے اور دیکھتے ہو جا کر یہنہ سے کیا کر دو بیان کر دو کہ اندھے کیا ہے دیکھتے ہیں لنگڑے چلتے پھرتے ہیں کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں بہرے سنتے ہیں مردے زندہ کیے جاتے ہیں اور غریبوں کو خوش خبری سنائی جاتی ہے کہ میرا جوا اپنے اوپر لے لو اور ہمیشہ خوش غال رہو گے ہمارا پیارا خداوند اپنی جان سلیپ پر دیتا ہے ایک ایک قطرہ آپ کے لئے وہاں آتا ہے اور جب اس نے جان دی اور اس نے آپ کے لئے موافع مانی یہ ہے اب آپ ان کو موافع کر کیونکہ یہ نہیں جانتے آج کے بعد آپ جانیں گے کہ یسو نے کیوں جان دی اس لئے اس نے جان دی کہ آپ اس کی گواہی دیں آپ اس کی منادی کریں اور اس کے نام کو عزت جلال دیں اپنے اس لئے کو جکائیں گے کھڑے ہو جائیں گے آج کے بعد